بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں بھی یہ سب لوں میں جب گھر میں آیا تو مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی میں نے ماں سے پوچھا کہ کھانے میں کیا بنا ہے انہوں نے کہا دال بنی ہے تم کھاؤ گے میری بھوک ہی مر گئی تھی یہ سن کے سب کے گھر میں گوشت چاول اور اتنے مزے مزے کی کھانے کی چیزیں بنی ہوئی تھی اور ہمارے گھر میں وہی معمول کی دال میں چپ چاپ اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا اور اللہ تعالیٰ سے شکوا کرتے کرتے سو گیا میرا سارا بچپن اسی طرح سے ہی گزرا میں نے سرکاری سکول میں پڑھا آج میرا میٹرک کا ریزلٹ تھا میں بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا تھا مجھے میرٹ پر کسی بھی کالج میں داخلہ مل سکتا تھا مجھے پڑھنے کی شدید خواہش تھی لیکن میرے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ میں آگے پڑھ سکوں میں نے ابو سے اس سلسلے میں بات کی تو انہوں نے کہا میں تمہاری پڑھائی کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا دیا اور خود کام کرنے لگا میں خود ہی گھر کا راشن اور سودہ سلف لاتا تھا میری زندگی اسی طرح سے ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبی گزر رہی تھی میرے دل میں نہ کوئی امنگ تھی نہ خواہش تھی ایک لگی بندی روٹین کی طرح میں زندگی گزار رہا تھا میری زندگی کا موڑ اس دن تبدیل ہوا ہمارے محلے میں ایک نئی فیملی شفٹ ہوئی اس فیملی میں دو میاں بیوی اور ان کے تین بچے تھے ان کی ایک بیٹی تھی اور دو چھوٹے بیٹے تھے بیٹی کا نام نگین تھا وہ بلہ کی خوبصورت لڑکی تھی اتنی خوبصورت کہ اس سے نظریں ہٹانے کا دل نہیں کرتا تھا جو اسے دیکھتا دیکھتا رہتا تھا اس کا باپ بھی ایک غریب مزدور آدمی تھا اور ماں لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی تھی وہ ایک شریف اور خوش اخلاق عورت تھی وہ نہ صرف خود کپڑے سلائی کرتی تھی بلکہ لڑکیوں کو بھی سلائی سکھاتی تھی میری بہن نے بھی ان کے پاس سلائی سیکھنے کے لیے جانا شروع کر دیا صبح اسے میں چھوڑنے جاتا تھا اور دوپہر کو اممہ اسے لے آتی تھی انہی دنوں میری نگین کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا تھا ہمارے محلے میں اتنی خوبصورت لڑکی رہتی ہے اور مجھے خبر ہی نہیں دوسری طرف وہ بھی مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی میں صرف روپے پیسے کے معاملے میں غریب تھا باقی شکل و صورت میں میں لاکھوں میں ایک تھا وہ بھی مجھے چاہنے لگی تھی اس بات کا اندازہ مجھے اس دن ہوا جب اس نے مجھے ایک خط دیا اور اس میں اپنی محبت کا اظہار کیا مجھے خوشی تو ہوئی ساتھ ہی اس کی یہ حرکت عجیب بھی لگی میں نے بھی اسے محبت کا جواب محبت سے ہی دیا ہماری کہانی شروع ہو گئی تھی ان کے گھر میں ایک موبائل تھا جو گھر کے استعمال کے لیے تھا وہ زیادہ تر نگین کے استعمال میں ہی ہوتا تھا وہ ہر وقت اٹھائے رکھتی تھی اس نے مجھے بھی موبائل لینے کے لیے کہا تاکہ ہم ایک دوسرے سے رابطے میں رہ سکیں میں نے پیسے جوڑ کے ایک سستہ سا موبائل لے لیا اب ہم زیادہ تر فون پر باتیں کرتے رہتے کبھی کبھی وہ اپنے امی اببو کے سونے کے بعد فون کرتی اور ہم صبح تک باتیں ہی کرتے رہتے مجھے اب اس کی بہت عادت ہو گئی تھی وہ جب اپنی میٹھی زبان میں مجھ سے اظہار محبت کرتی تھی تو میں خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھنے لگتا تھا میں خود کو ہواوں میں اڑتا محسوس کرتا تھا میں نے اپنے اور نگین کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا مجھے اس کی عزت کا بہت خیال تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میری وجہ سے بدنام ہو میرا صرف ایک دوست اس راز سے واقف تھا وہ میرے اور نگین کے بارے میں جانتا تھا لیکن ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی تھی نگین کی محلے میں شہرت اچھی نہیں تھی محلے کے لڑکے اس کے بارے میں غلط باتیں کرتے تھے اور یہ بات مجھے بہت بری لگتی تھی کچھ دنوں سے میں ایک بات نوٹ کر رہا تھا نگین بدل رہی تھی وہ اب پہلے کی طرح باتیں نہیں کرتی تھی نہ ہی اس انداز میں بولتی تھی جیسے کہ شروع کے دنوں میں اس کا خاصہ رہا تھا پہلے تو میں نے اس کے رویے کو نظر انداز کیا لیکن کب تک اب وہ مجھ پہ غصہ کرنے لگی تھی بات بے بات مجھ سے لڑائی کرتی تھی میں پریشان تھا کہ اس سے ہو کیا گیا ہے انہی دنوں میں نے اپنی بہن سے وہ روح فرصہ خبر سنی نگین کی شادی ہو رہی تھی اس کے کسی امریکہ پلٹ کزن سے جو تھا تو عام سی شکل و صورت اور بڑی عمر کا مرد مگر پیسے نے اس کے عیبوں کو بڑی خوبصورتی سے چھپا دیا تھا مجھے ان باتوں کا اپنی بہنوں سے پتا چلا تھا جو ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھی تو میں نے بھی ان کی یہ باتیں سن لی جب میں نے نگین سے اس بارے میں باز پورس کی تو اس نے ڈھٹائی کے تمام ریکارڈز توڑتے ہوئے اس بات کو تسلیم کر لیا اور کہنے لگی امی اببو نے رشتہ کیا ہے کیونکہ وہ اس شادی سے کتنی خوش تھی یہ میں سن چکا تھا میں نے پھر اس کا نمبر ہی بلوک کر دیا اور رات کو تنہائی میں پھوٹ پھوٹ کے رو دیا مجھے اپنی کمائیگی کا شدت سے احساس تھا آج اگر میرے پاس بھی پیسہ ہوتا تو وہ مجھے کبھی نہ چھوڑتی اس دن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں بھی باہر جاؤں گا اور دھیر سارا پیسہ کماؤں گا کچھ دن بعد نگین کی شادی ہو گئی میرا دل ٹوٹ گیا تھا میرا محبت پر سے یقین اٹھ گیا تھا وہ لمبی اسی گاڑی میں بڑی شان سے محلے میں آتی تھی عورتیں اور لڑکیاں اسے رشک سے دیکھتی تھی ایک بار تو وہ میرے پاس سے گردن اکڑا کے ایسے گزری جیسے جانتی تک نہیں ہو میں نے بھی دل میں یہ ٹھان لیا تھا کہ اب دنیا کو کچھ کر کے دکھانا ہے پھر ایک حادثہ ہو گیا اس دن اببو امی کو بائک پہ بٹھا کہ ہسپتال لے کے جا رہے تھے جب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اببو تو اسی وقت وفات پا گئے جبکہ امی کو سر پر چوٹ لگی اور ان کی نظر چلی گئی اس حادثے نے ہمارا بہت بڑا نقصان کیا تھا ہمارے گھر میں تو گویا کوہرام مچ گیا تھا میری تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہی ختم ہو گئی تھی اس دن میں دھاڑے مار مارکر ہویا تھا مجھے اس دن احساس ہوا کہ ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہوتے ہیں اور جب یہ نعمت بچھڑ جائے تو کیسا لگتا ہے اگر امی کا اچھی طرح سے علاج ہوتا تو ان کی نظر ٹھیک ہو جاتی مگر میرے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں تھے کہ میں ان کا علاج کرواتا جب وہ میرے سامنے بے بسی کی تصویر بنی دوسروں کی محتاج ہوتی تھی تو میرے دل پہ چھوریاں چلنا لگتی تھی میرے آنسوں میرے دل پہ گرتے تھے مجھ سے جو چھوٹی بہنیں تھی وہی انہیں سنبھالتی تھی ان کا خیال رکھتی تھی پھر میں نے ایک فیصلہ کیا کیوں نہ میں باہر چلا جاؤں اور چار پیسے کماؤں یہ سب جو سسک سسک کے زندگی گزار رہے ہیں انہیں بھی تو خواہشیں ہوں گی کچھ خواب ہوں گے وہ پہلا دن تھا جب میں نے اپنے بجائے کسی اور کے بارے میں سوچا تھا میں ہمیشہ خودغرض ہو کے سوچتا رہتا تھا لیکن آج میری سوچ بدل گئی تھی جب میری سوچ بدلی تو مجھے اپنا آپ بہت بدلہ بدلہ سا محسوس ہوا اگلے دن چھٹی کے بعد میں اپنے ایک دوست کے پاس گیا اور اسے اپنا مسئلہ بتایا میری بات سننے کے بعد اس نے کہا کہ اس میں خرچہ بہت ہوگا تم کیسے مینج کروگے میں تھوڑی دیر سر جھکائے بیٹھا رہا پھر سر اٹھا کے اس کی طرف امداد طلب نگاہوں سے دیکھا کیا تم اس سلسلے میں میری مدد نہیں کر سکتے اچھا دیکھتا ہوں سوچنے دو کچھ ویسے تمہیں مسئلہ کیا ہے کس سے فرار حاصل کرنا چاہتے ہو کیوں اتنا دور جانا چاہتے ہو سب سے دور جانے کی وجہ یہ ہے کہ ان سب کے لئے کچھ کرنا چاہتا ہوں مجھ سے اپنی ماں کی بیبسی نہیں دیکھی جاتی اپنے بہن بھائیوں کو جب حسرت و یاس کی تصویر بنے دیکھتا ہوں تو دل کٹ جاتا ہے میرا تم تو جانتے ہو میرے پاس نہ ایسا کوئی ہنر ہے جس سے کوئی کام کر سکو نہ ہی پیسہ ہے جس سے کوئی کاروبار کر لوں تو اگر یہ مسئلہ ہے تو کاروبار کرنے میں میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں نہیں یار یہاں سے دل اٹھ گیا ہے میرا اس کی یاد مجھے کہیں بھی چین نہیں لینے دیتی ہے محول بدلوں تو شاید میرا دل بھی بدل جائے میرے بے قرار دل کو قرار آ جائے ہم وہ ایک ہنکارہ بھر کے رہ گیا دیکھتا ہوں کچھ پلیز یار لازمی کرنا تم تو جانتے ہو جنید بھی اب دسویں میں پہنچ گیا ہے اب اس کی پڑھائی کا خرچ بھی بڑھ جائے گا میں نہیں چاہتا کہ وہ بھی میری طرح اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ دے میں سمجھ گیا ہوں یار تمہاری ساری بات سمجھ گیا ہوں میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہارے لئے کچھ کر سکوں اگلے کچھ دن بعد میرے اسی دوست کامران نے بلایا ہاں سناو یار کچھ پتہ چلا میرے مسئلے کا حل اس نے مجھے گہری نظروں سے دیکھا ہاں پتہ تو چلا ہے مگر اس میں بھی ایک مسئلہ ہے وہ کیا میں نے بے قراری سے پوچھا ایک بندہ ہے جو غیر قانونی طور پر لوگوں کو لندن بیچ رہا ہے وہ پیسے تو بہت کم لے رہا ہے مگر یار اس میں زندگی کا رسک ہے کیا پتہ انسان زندہ بچے نہ بچے میں زندگی کا یہ جوا لازمی کھیلنا چاہوں گا جذباتی مد بنو اچھی طرح سوچ سمجھ لو پھر فیصلہ کرو سوچ سمجھ کی فیصلہ کیا ہے مجھے تمہاری مزید مدد کی بھی ضرورت ہے کیا تم کروگے ہاں کیوں نہیں میں تمہیں اس بندے سے بھی ملوا دوں گا اور جہاں تک ہو سکا پیسوں کے معاملے میں بھی تمہاری مدد کروں گا اگلے چند دن میرے اسی مصروفیت میں گزرے کچھ پیسے میں نے اپنے خالہ ذات سے لیے باقی اپنے اسی دوست سے لے کے ہم روکھی سوکھی کھا کے گزارا کر لیں گے مگر تم یہ کام مت کرو میں نے بہت مشکل سے بہلا پھسلا کے اسے خاموش کروایا اسے مستقبل کے سنہری خواب دکھائے بہت سے وعدے کیے اپنی واپسی کا یقین دلایا تب جا کے کہیں اس نے رونا بند کیا مزید ایک دو مہینے بعد اس ایجنٹ کی جانب سے کال آ گئی اس نے کہا کل رات کو آ جانا آج میری اس گھر میں میری آخری رات تھی پوری رات میں سو نہیں سکا صبح کے وقت میری آنکھ کھلی تو دن چڑھایا تھا جب میں اٹھنے کے بعد باہر آیا تو میری امی اور بہن باہر سہن میں بیٹھی ہوئی تھی میں نے اپنی بہن کو کہا کہ میری لیے ناشتہ لے کے آؤ پھر میں نے جب اپنی امی کی جانب دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے یہ سوچ کر کہ انہوں نے مجھے کتنے لاد اور پیار سے پالا کس طرح اپنی استطاعت کے مطابق میری ہر ہواہش پوری کی آج میں ان سے دور جا رہا تھا تو وہ بھی اس سے جھوٹ بول کر میں نے گھر میں سب کو یہی کہا ہوا تھا کہ میں کراچی جا رہا ہوں جوب کے سلسلے میں انہیں اس بات کی بلکل بھی خبر نہیں تھی کہ میں کراچی نہیں بلکہ اٹلی میں جا رہا ہوں یہ بات صرف میری بہن فاطمہ جانتی تھی کہ میں کہاں جا رہا ہوں فاطمہ میرے لیے ناشتہ لے کے آئی تو میں نے امی کے پاس بیٹھ کر ناشتہ کیا پھر تھوڑی دیر کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گیا فاطمہ کو بھی کمرے میں آنے کا اشارہ کیا جب میں نے اس سے بتایا کہ آج میں جا رہا ہوں رات کو یہاں سے تو یہ سن کر وہ رونے لگی بھائی آپ نے یہ بہت غلط فیصلہ کیا ہم آپ کے بغیر کیا کریں گے آپ کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں امی آپ کو بہت یاد کریں گی جب امی آپ کے بارے میں پوچھیں گی تو میں ان سے کیا کہوں گی میں کیسے بہلاؤں گی میں نے اس سے کہا تم امی کو بھی یہی بات کہنا کہ میں کراچی جا رہا ہوں اور جو بھی تم سے میرے بارے میں پوچھے تم نے اس کو یہی بات کرنی ہے تم اپنی بات پر قائم رہنا تم نے کسی کو بھی میرے بارے میں نہیں بتانا کہ میں اصل میں کہاں گیا ہوں اگر میں خیریت سے پہنچ گیا تو انشاءاللہ تمہیں خط بھی لکھوں گا اور جب مجھے کام مل جائے گا تو میں پیسے بھی گھر بھیجوں گا ابھی میں ایک کام کر رہا ہوں ایک مہینے کا جتنا بھی راشن ہے تم مجھے ایک لسٹ بنا دو میں لے کے آتا ہوں اور اس کے علاوہ آپ کو جب بھی ضرورت ہوگی تو میرا دوست خالد ہے اس سے میری بات ہو گئی ہے اس نے کہا ہے کہ وہ تم لوگوں کا ہر طرح سے خیال رکھے گا بس کچھ دنوں کی ہی بات ہے دو یا تین مہینوں کی بات ہے مجھے کام مل جائے گا تو پھر انشاءاللہ ہماری ہر پریشانی دور ہو جائے گی بس اب تم رونا بند کرو تمہارے رونے سے سب لوگ پریشان ہوں گے خاص طور پر امی اور یہ بات ضرور سوچیں گی کہ ضرور کوئی ایسی بات ہے جو ان سے چھپائی جا رہی ہے پھر اس نے مجھے لسٹ بنا کر دی پورے مہینے کے راشن کی اور میں وہ لے کر گھر آیا پھر میں نے اپنے بیگ میں اپنے چند کپڑوں کے جوڑے رکھے اور اس کے بعد میں اپنے دوستوں کی طرف چلا گیا ان سے ملنے باقی وقت میں نے اپنے گھر میں اپنی امی اور بہن بھائیوں کے ساتھ گزارا وہ سب لوگ بہت زیادہ پرجوش تھے اور اپنی اپنی فرمائش بتا رہے تھے کہ جب واپس آوگے تو ہمارے لیے یہ چیز لے کے آنا مجھے زندگی کی خواہش نہیں تھی میرے دل سے جینے کی تمنا ختم ہو گئی تھی جب سے ہرا مجھ سے دور ہوئی تھی میں یہ سوچتا تھا کہ زندہ رہنے کا کیا فائدہ میں نے جی کے کیا کرنا ہے لیکن اب صورتحال بدل گئی تھی اب میں نے جینا تھا اپنی فیملی کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اور میں نے واپس آنا تھا ان لوگوں کے لیے کہ یہ لوگ مجھے بہت چاہتے تھے میں ان لوگوں کا سہارہ تھا اور میں ان لوگوں کی امید تھا میں ان لوگوں کی امید اور خوشیوں کو ختم نہیں کرنا چاہتا تھا جس طرح سے باقی کے دن گزر جاتے ہیں اسی طرح سے آج کا دن بھی معمول کی طرح گزر گیا آج کا دن خاص تھا تو میرے لیے تھا یا پھر میرے گھر والوں کے لیے تھا باقی دنیا کے لیے تو وہ معمول کا دن تھا آج میری زندگی بدل جانی تھی میرے حالات بدل جانے تھے میری سوچ میرے انداز میری زندگی جینے کا ڈھنگ ہر چیز بدل جانی تھی سب کے ساتھ ملنے کے بعد میں نام آنکھوں کے ساتھ گھر سے باہر آیا اور اپنی خالہ کو ملا پھر ان کے بعد اپنے کچھ دوستوں سے ملا اور سب سے آخر میں خالد کے پاس گیا اور پھر اسی کے ساتھ میں اسے ایجنٹ کے پاس گیا بس میرا اور خالد کا ساتھ یہیں تک تھا میں کتنی دیر اسے گلے سے لگائے نام آنکھوں کے ساتھ اسے یہ درخواست کرتا رہا کہ میرے جانے کے بعد گھر والوں کا خیال رکھنا ان سے پوچھتے رہنا کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے میں جب جوب کروں گا تو تمہارے جتنے بھی پیسے ہوں گے میں واپس لٹا دوں گا اس نے زور سے میرے کندے پر ہاتھ مارا اور کہا شرم کرو تم ایسی بات کر رہے ہو تمہارے گھر والے ہیں تو میرے لئے بھی بین بھائی کی طرح ہے تمہاری ماں میری ماں جیسی ہے یہ سب تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہارے کہے بغیر بھی یہ سب کچھ کرتا اللہ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمہیں اپنے مقصد میں کامیاب کرے وہاں اور بھی کافی سارے لڑکے آئے ہم لوگوں نے پہلے کراچی جانا تھا پھر وہاں سے ہمارا اصل سفر شروع ہونا تھا کراچی پہنچنے کے بعد جب آدھی رات کا وقت ہوا تو ہم لوگ اپنی منزل کی جانب چل دئیے ہمیں سمندر کے راستے سے سفر کرنا تھا یہ میری زندگی کا پہلا سفر تھا یہ میرے لئے بہت خوفناک تھا مجھے پانی سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا اور مجھے تیرنا بلکل بھی نہیں آتا تھا ایک پل کو تو میرا دل یہ سوچنے لگا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ غلط تو نہیں ہے پھر میں نے اللہ کا نام لیا اور چل دیا وہاں پہ ایک بہت بڑی کشتی تھی جس پہ ہم سب لوگوں کو بیٹھنا تھا اور اسے چلانا بھی ہم لوگوں نہیں تھا ہم لوگ باری باری چپو چلاتے اور اپنے سفر پہ چلے جا رہے تھے نیلے سمندر کا تھاٹھے مارتا ہوا پانی اور اس کی موجے میرا دل دہلا رہی تھی کشتی میں جتنے بھی سوار تھے وہ سب لوگ بھی میری طرح حالات کے ستائے ہوئے تھے غربت کے مارے ہوئے تھے وہ لوگ اپنے حالات بدلنا جاتے تھے ان میں سے کوئی شادی شدہ تھے کچھ میری طرح غیر شادی شدہ تھے جو شادی شدہ تھے وہ اپنے بچوں کو یاد کر کے اداس ہو رہے تھے اور کچھ میری طرح تھے جو اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے بارے میں سوچ رہے تھے ہم سب کے لبوں پر یہی دعائیں تھیں کہ اللہ پاک ہمیں اپنی منزل پر خیریت سے پہنچا دے ہم اس وقت سمندر کے سینے پر سوار تھے اور یہ میری زندگی کا ایک بھیانک سفر تھا جو کہ مجھے رہتی سانس تک یاد رہنا تھا ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے ہمارے پاس کھانے پینے کا کچھ سامان تھا یہاں ایک لڑکا تھا ساجد اس کے ساتھ بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی وہ ایک سیدھا سادھا اور شریف لڑکا تھا وہ بھی میری طرح گھر سے اپنا مستقبل بنانے کے لیے نکلا تھا ہم دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جہاں بھی گئے ہم اکٹھے رہیں گے پانچ دن ہم لوگ سفر میں رہے میری نزبت ساجد تھوڑا پورا اعتماد تھا کیونکہ وہ ایک بہت اچھا تیراک تھا اور اسے پانی میں تیرنا بہت زیادہ پسند تھا پھر رات کا ہی وقت تھا اندھیرہ تھا چاند کی بھی روشنی تیز نہیں تھی دور ہمیں کچھ روشنی سے نظر آنے لگی ہم سمجھ گئے کہ ہم لوگ اپنے مقصد کے قریب پہنچنے والے ہیں ہم لوگ الرٹ ہو کے بیٹھ گئے جب ہم روشنیوں کے قریب پہنچنے والے تھے تھوڑے سے آگے گئے تو ہم پر گولیوں کی بوچھاڑ نے حملہ کیا اور ساجد نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے نیچے بٹھا دیا کہ کہیں کوئی اندھی گولی مجھے نہ لگ جائے ہمارے ساتھ کتنے لوگ تھے جو کہ کھڑے تھے اس ٹائم اب ان کی لاشیں وہاں پڑی ہوئی تھی یہ ایک اور بھیانک منظر تھا جو میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا تھا میں نے اس سے پہلے کبھی کسی کی لاش کو ایسا زخمی نہیں دیکھا تھا مجھے لگا میرے دل کو کچھ ہو جائے گا ساجد نے میری حالت دیکھی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہا کہ حوصلہ رکھو کچھ نہیں ہوگا سب ٹھیک ہو جائے گا تم نے حمد نہیں ہارنی اب ہم یہاں سے صرف ایک ہی صورت میں بچ سکتے ہیں کہ اگر ہم اس پانی میں کود جائیں اس کی بات سن کر تو مجھے بہت زور کا جھٹکا لگا یار پانی میں کیسے مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے پانی سے میں ایسا نہیں کر سکتا اگر ایسا نہیں کر سکتے تو یا تو تم پکڑے جاؤگے یا تو گولی سے مر جاؤگے اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو تمہیں یہی کرنا پڑے گا تم فکر نہیں کرو مجھے تیرنا آتا ہے میں بہت مشکل سے اس کی بات مانا جب میں نے پانی میں چھلانگ لگائی تو مجھے یوں لگا کہ میری روح حلق میں آ گئی ہو سمندر کا تھنڈا پانی اندھیرہ اور پانی کے غوتے مجھے وہ منظر آج بھی یاد ہے بہت مشکل سے ہم لوگ چھپتے چھپاتے کنارے تک پہنچے اور وہاں سے چھپتے چھپاتے ہم لوگ شہر میں داخل ہو گئے پھر اس کے بعد کے حالات بھی ہمارے لئے صحیح نہیں تھے کتنے وقت تک تو ہم چھپتے چھپاتے زندگی گزارتے رہے کتنے دن تک تو ہم لوگوں نے بھوک کاٹی فاکے کاٹے لیکن ہم دونوں ساتھ رہے بہت مشکل زندگی تھی جو ہم لوگوں نے وہاں گزاری پر کچھ مہینوں بعد ہم ایک پاکستانی شخص ملا وہ بھی پہلے وہاں پر غیر قانونی طریقے پر گیا تھا لیکن اب وہاں سیٹل تھا اس نے ہمیں کام پر لگوایا اور پیپر وغیرہ بنانے میں ہماری مدد کی پھر جب ہم لوگوں نے اپنے کاغذات بنوا لیے تو پھر ہم لوگ بھی کام کرنے لگے کچھ اپنے پاس سیونگ کرنے لگے کچھ گھر والوں کی طرف بھیجنے لگے ایک واحد چیز تھی آیاشی جو ہم دونوں نے وہاں پہ نہیں کی واپسی کا سفر ہمارے لیے ابھی اتنا آسان نہیں تھا اس کے لیے ہمیں مزید کاغذات بنوانے تھے کرتے کرتے آٹھ سال کا عرصہ گزر گیا میں نے اپنے پاس خطیر رقم جمع کر لی تھی تمام کاغذات مکمل کیے گئے آٹھ سال بعد جب لوٹا تو میری ماں غصے سے بولی تو رات سے کہاں غائب ہے ہمیں کہہ کر گیا تاکہ کھانا لینے جا رہا ہوں تیرے بیوی بچے بھوکے کب سے تیرے انتظار کر رہے ہیں ماں کی بات سن کر میں دنگ رہ گیا کہ اتنے میں ایک عورت دو بچوں سمیت کمرے سے نکلی سر پر آسمان ٹوٹ پڑا کیونکہ وہ تو میری سگی بہن تھی میں نے اسے سوالیاں نظروں سے دیکھا تو اس نے مجھے خاموش رہنے اور اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا جب تم چلے گئے تھے تو امہ تمہیں بہت یاد کرتی تھی روتی تھی تمہارا پوچھتی تھی پھر کچھ دن بعد جواد جو کہ میرا خالہ زاد اور اب میری بہن کا شہر تھا وہ امہ کے پاس میں یعنی کے سلیم بن کے آتا تھا امہ کو چونکہ نظر نہیں آتا تھا ڈاکٹرز کہتے تھے کہ انہیں بہت عرصہ گزر گیا ہے ان کا علاج نہیں ہو سکتا اس لیے وہ اس دھوکے میں آ جاتی تھی مگر جب دو تین سال کا عرصہ گزر گیا تو امہ کو حقیقت پتہ چل گئی تھی پھر میری دونوں بہنوں کی شادی ہو گئی بڑی بہن یہی رہتی تھی امہ کے پاس میری آنکھوں میں یہ بات سن کے آنسو آ گئے میں ان کے پاس گیا میں آپ کا سلیم ہوں آپ کا بیٹا واپس آ گیا ہوں میں اب کبھی واپس نہیں جاؤں گا وہ مجھے سینے سے لگا کے رو پڑی اس کے بعد میں نے اپنے پیسوں سے ایک کاروبار شروع کیا اللہ نے اس میں برکت ڈالی اور وہ چل پڑا پھر میں نے ایک اچھی سی لڑکی کے ساتھ شادی کر لی اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اس طرح کی مزید اچھی اچھی اور سبا کاموس کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کہانی بزار کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا فی امان اللہ اللہ حافظ